بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ زندگی سے مسائل لے کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان حل تدویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بڑے چینل نقش شفا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آج آپ لوگوں کے لئے جو وزیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کان کے درد کے لئے ہے میں آج آپ کو تین وزیفے بتاؤں گا وزیفہ نمبر ایک یہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہے اس نام کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے کان کا درد وائد ہو جائے گا دو نام یہ ہے یا سمیع وزیفہ نمبر دو یہ سپارہ نمبر پندرہ میں سورت بنی اسرائیل پی پینکس نمبر آیت ہے جو کہ آپ نے پوری نپنی حادی پڑھنی ہے اگر کسی کے کان میں درد ہو تو وہ قرآن پاک کی یہ آیت ہے اس آیت کو آپ نے سرسوں کی تیل پر بن کر کے کان میں ڈالنا ہے وزیفہ نمبر تین عمر بن ثابت سے مرضی ہے کہ ایک شخص کے کان کے اندرونے حصہ میں مچھر بھٹ گیا جس کی تکلیف سے وہ شخص دن رات پریشان رہنے لگا اور اس کا سکون جاتا رہا اس کی یہ کفیت دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تین مرتبہ یہ دعا سرسوں کے تیل پر پڑھ کر کان میں ڈالنا انشاءاللہ تعالی تمام تکلیف دور ہو جائے گی وہ دعا یہ ہے اگر آپ ہماری ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو لائک کی دیئے کمیٹ کی دیئے اور شیئر کی دیئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نام کریں اللہ حافظ